ہنی بیزر قید کیوں نہیں ہوتے جب بھی انہیں کوئی انسان قید کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک کیسے جگاڑ بٹھا کر فرار ہو جاتے ہیں دیکھیں آپ ہنی بیزر کی وادروی کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ان میں انگینت خوبیاں بھی ہیں جیسے کسی بھی قید یا جو سے فرار ہونا ایسا یہ کارنامہ کیا سٹوفل نامہ کی ایک ہنی بیزر نے جسے موجولا اولو وائل لائف ریابیٹیسن سینٹر میں رکھا گیا تھا لیکن اس نے آتے ہی اتیاشار شروع کر دیا چھوٹے چھوٹے جانوروں کو یہ مار ڈالتا تھا اور سیر اور انے جانوروں کو پریشان بھی کرتا تھا یعنی سٹوفل کس دنوں میں ہی علاقے کا گنڈا بن گیا اس سے انے جانوروں کو صرف سے ترکھنے کے لیے اسے ایک کیج میں بند کر دیا گیا لیکن سٹوفل اپنے فیمیل پارٹنر کے ساتھ مل کر اسے کھول لیتا ہے پھر سٹوف نے میٹل وائل سے کندی کو کس کے بان دیا لیکن پھر سے دونوں بھاگ نکلے اس کے بعد پیسے خرچ کر کے بیزر کے لیے ایک سپیسل کیج بنائے گیا لیکن یہ آس پاس پڑے پتھروں کو لگا کر پھر سے بھار نکلا کیج سے جب سبی پتھروں کو بھار نکال دیا گیا تو یہ ٹائر وائپر اور سٹک کی مدد سے بھاگ نکلا یہ سٹوفل ایسا اس لئے کر پائے کیونکہ بوڈی ویٹ کے لحاظ سے ان کا برین کافی بڑا ہوتا ہے